ظلفکار علی بھٹو کی نوازویں سالگیرہ آج منائی جائے گی پیپلز پارٹی کے تمام زلحی دفاتر ہیڈکوارٹرز میں سالگیرہ کی تقریبات ہوں گی جس میں پارٹی کارکنان، اہددران اور عراقین پارلیمنٹ شرکت کریں گے انہیں خراج تحسین پیش کرے آ جائے گا ظلفکار علی بھٹو پانچ جنوری انیس سو اٹھائیس کو لارکانہ میں پیدا ہوئے انہوں نے ملک وزیراعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو جونہ گھر کی مسلم ریاست میں دیوان تھے بھٹو نے انیس سو پچاس میں برکلے یونیورسٹی سے سیاسیات میں گریجویشن کی اور انیس سو پاون میں اکسفورٹ سے قانون کی جگری حاصل کی جبکہ انیس سو تلیپن میں وقالت کا آغاز کیا بھٹو عیوب خان کی حکومت میں وزیر تجارت رہے انیس سو سٹھ سٹھ میں ظلفکار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور انیس سو اکتر سے انیس سو تیہتر تک ملک کے صدر کی عہدے پر کام کرتے رہے چار اگست انیس سو تیہتر کو نئے آئین کے دہت ملک کے وزیر آزم کے عہدے کا حلف اٹھایا انیس سو ستتر کے اندخابات میں دھانزے کے باعث ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو گئی جس کے بعد اس وقت کے آرمی چیف جرنل زیاالحط نے ملک میں مارشل اور نافذ کر دیا ستمبر انیس سو ستتر میں انہیں نواب محمد احمد خان کے قتل کی تازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور چار اپریل انیس سو اناسی کو خانسی دے دی گئے موسیقی